بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری سویڈن میں قرآن مجید کی احنت پر عالم رد عمل سویڈن میں باردیگر شان قرآنی میں ہوئی گستاخی پر عالم اسلام کا سخت رد عمل کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے وزیراعظم شعبہ شریف کا کہنا ہے کہ آزاد یہ رائے کی آر میں قرآن مجید کی بے حرمتی قبول نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم شعبہ شریف کا کہنا ہے کہ آزاد یہ رائے کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے گزشتہ روز کچھ انتہا پسند گروہوں نے سویڈن کے دارالحکومت شٹاک ہوں میں ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے شان قرآنی میں گستاخی کرتے ہوئے اسے نظر آتش کر دیا سویڈش فلیس کے ترجمان اولا شٹرنگ نے یہ اطراف کیا ہے کہ اس نے ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کی اہنت کے لیے انتہا پسند گروہوں کو ہری جھنڈی دی تھی سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اس قسم کی اجازت دیے جانے پر احتجاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مضمت بھی کی ہے اردن کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے سویڈش دارالحکومت میں قرآن مجید کو نظر آتش کی جانے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اردن کے بیان میں ہر اس اقدام سے پرہز پر زور دیا گیا ہے کہ جو پور امن بقائے باہمی کے لیے خطرہ بنتے ہوں اور سماج میں نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ کا باعث بنتے ہوں متحدہ عرب امارات نے بھی اپنے جاری کردہ بیان میں سویڈن کی اس اقدام کی مضمت کی ہے اور امن اور استحقام کو نقصان پہنچانے والے ہر انسانی اور اخلاقی اصول مخالف اقدام سے پرہز پر زور دیا ہے خلید فارس تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل نے بھی سویڈش حکام کی سخت مضمت کی ہے اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس اقدام کو مضموم اقدامات کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں ترک وزیر خارجہ نے بھی سویڈن کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے اسلام فوبیا کا مصداب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مغربی ممالک کسی دوسرے دین اور اس کی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کی اجازت نہیں دیتے مگر جب اسلام قرآن اور ان سے دشمنی کی بات آتی ہے تو فوراً آزادی اظہار رائے کا راگ لابنے لگتے ہیں ترکیہ کے شہر استمبول میں سویڈن کے سفارت خانے پر قرآن مجید کی شان میں گستاخی کے بعد تیش میں آئے مظاہرین کے حملے کی بھی خبر ملی ہے اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی قرآن کریم کی اہانت کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اس قسم کی اسلام مخالف اقدامات کی روک تھان اور اس کے ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا انتہا پسندوں کے گستاخانہ اقدام اور اسفر عالم رد عمل سامنے آنے کے بعد سویڈن کے وزیر خردہ تو بیاس بیل سٹروم نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ان کے ملک میں آزادی رائے کا احترام کیا جاتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حکومت یا خود وہ اس قسم کے اقدامات کی ہمائت کرتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سویڈن میں دائیں بازو کی شدت پسندوں کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی مضمت کے لیے کوئی بھی الفاظ کافی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے سویڈن میں انتہائی دائیں بازو گروت کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی کے اعلان پر جاری ہنگاموں میں شدت آ گئی ہے سویڈن میں احتجاب کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسند ڈینش نیاد سویڈس سیاستدان ریمسس پلوڈن کی جانب سے قرآن کے نسخے نظر آتش کرنے کا اعلان کیا گیا اس سے قبل اسلام مخالف ریلیاں بھی نکالے گئی تھی سعودی عرب نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے کے علاوہ ایران اور عراق نے معاملے پر سویڈن کے سفردکاروں کو طلب کیا ہے دوسری جانب سویڈن کے وزیر آزم نے بھی سٹاک ہوم میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اسے انتہائی شرمناب قرار دیا ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ان تمام مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں جن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آزادی اظہار رائے جمہوریت کا بنیادی جزو ہے لیکن جو قانونی قانون ہے ضروری نہیں کہ صحیح بھی ہو ایسی کتابوں کو نظر آتش کرنا جو کسی کے لیے بھی مقدس ہیں انتہائی شرمناک عمل ہے اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آج سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے گھنانے فیل کی شدید مضمت کرتا ہے یہ اشتیال انگیز اسلام فوبک عمل دنیا بھر کے ایک اشاریہ پانچ بلین مسلمانوں کی مذہبی حساسیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے ایسی کاروائیاں آزادی اظہار رائے کہ کسی بھی جائز اظہار کے تحت نہیں آتی اسلام امن کا مذہب ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان تمام مذہب کے احترام پر یقین رکھتے ہیں اور ان اصولوں کی سب کو ہمیت کرنی چاہیے عالمی برادری کو اسلام فوبیا زین الفوبیا عدم برداشت اور مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تشدد پر اکسانے کے خلاف مشترکہ اظم ظاہر کرنے اور بین المذاہب ہم اہانگی اور پر امن بقائے داہم باہمی بقائے داہمی کے فروق کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے تانفوزات سویڈن کے حکام تک پہنچائے جا رہے ہیں ہم ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا خیال لکھیں اور اسلاموفوبک کاروائیوں کو روپنے کے لیے اقدامات کریں پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان نے بھی سویڈن میں پیش آئے واقع کی مضمت کی ہے عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کل سویڈن میں احتجاب کے دوران قرآن مجید نظر آتش کیا جانے کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں گدشتہ برس مارچ میں ہماری حکومت کی قابش کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے جرنل اسمبلی نے اسلامی فوبیا اسلام فوبیا کے انصداد کے عالمی دن کے حوالے سے او آئی سی کی تائید یافتہ تاریخی قرارداد منظور کی انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کے ذریعے اقرار کیا گیا کہ اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف نفرت انگیز اقدامات کو آزادی اظہار کا تحفظ حاصل نہیں ہے پاکستان بھر میں مختلف مقابل فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور مشایخ نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مضمت کی ہے پاکستانی علماء کنسل کے چیئرمین اور مذہبی ہم اہنگی اور مشرق وسطہ کے لیے وزیر آزم کے مومن خصوصی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے اور ملک دیگر علماء نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قرآن پاک پر مبنی عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا علماء کا کہنا ہے کہ اس فیل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں علماء اور مشایخ نے مزید کہا کہ اس گھنون فیل کو اظہار رائے کی آزادی کے پردے میں نہیں چھپا جا سکتا انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان تمام مذہب کے احترام پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اسلام فوبیا عدم برداشت اور عقید کی بنیاد بناتے ہوئے تشدد پر اکسانے کے خلاف مشتر کا عظم کا اظہار کرے ان کا کہنا تھا کہ بین المذہب ہم اہنگی اور پر امن بقائے داہمی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات